السلام علیکم نیو آکس فورد موجود انگلیش بک 5 کا یونٹ 1 the word in a wall آپ اپنی بکس پر open کر لیں اور میرے ساتھ ساتھ اس یونٹ کی reading with urdu translation کریں اس یونٹ کے تمام difficult words کے meanings کی جو ویڈیو ہے وہ میں upload کر چکی ہوں آپ please تمام word meanings note کر لیں وہاں سے لیکن اس سے پہلے میرے new viewers kindly میرا channel subscribe کر لیں bell icon button press کر لیں تاکہ next آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو آسانی سے مل سکیں اور میرا second channel جو اسی id پر موجود ہے جلترنگ کے نام سے اسے بھی subscribe کر لیں آپ کو اس میں اردو پوٹری کی بہترین collection ملے گی یہ ایک بہت interesting autobiography ہے my family and other animals کے نام سے یہ بک ہے جرال ڈیورل کی انہوں نے جانروں سے متعلق اس میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے تو یہ جو چپٹر ہے یہ اس میں سے لیا گیا ہے this extract is from the autobiography my family and other animals by جرال ڈیورل یہ اکتباس جرال ڈیورل کی سوانے امری my family and other animals میں سے لیا گیا ہے ڈیورل was an expert in studying animals ڈیورل جانور کا متعلق کرنے میں مہر تھے when he was 10 years old جب ان کی عمر 10 سال تھی ڈیورل his older siblings and his mother moved to Corfu in Greece to live with ڈیورل's grown-up brother Larry جب ان کی عمر 10 سال تھی تو ڈیورل ان کے بڑے بہن بھائی اور ان کی والدہ ڈیورل کے بڑے بھائی Larry کے ساتھ رہنے کے لیے Greece یعنی یونان کے ایک جزیرے Corfu پر منتقل ہو گئے it was here that ڈیورل began to collect and keep animals as pets اس جگہ ڈیورل نے جانروں کو کٹھا کرنا اور انہیں پالتو بنا کر رکھنا شروع کیا the crumbling wall that surrounded the garden alongside the house was a rich hunting ground for me وہ لکھتے ہیں کہ گھر کی بغل میں یا سات میں موجود باہ کے گرد کھڑی خستہال یعنی گرتی ہوئی ٹوٹی پھوٹی دیوار میرے لیے شکار سے بھرپور تھی it was an ancient brick wall that had been plastered over یہ انٹوں کی بنی ہوئی ایک پرانی قدیم دیوار تھی جس پر پلستر کیا گیا تھا but now this outer skin was green with moss bulging and sagging with the damp of many winters لیکن اب یہ باہر کی طرف سے جو اس کی دیوار کی جو سائٹ تھی کائی سے سب سو چکی تھی کئی سردیوں کی نمی سے پھولی اور لٹکی ہوئی تھی وہ جو plaster تھا یعنی اس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لٹکا ہوا تھا the whole surface was an intricate map of cracks some several inches wide others as fine as hairs ساری سطح دراروں کا ایک پچیدہ نقشہ intricate ایک مشکل سا نقشہ تھی جن میں سے باز کئی انچ چوڑی تھی جبکہ باز بال کی طرح باریک تھی here and there large pieces had dropped off and revealed the rows of rose pink bricks lying beneath یہاں وہاں سے بڑے بڑے ٹکڑے گر گئے تھے اور نیچے موجود گلاب جیسی انٹیں نمائیہ انٹوں کی جو کتار تھی وہ نمائیہ ہو رہی تھی rose pink کا مطلب تو گلاب جیسی ہوتے لیکن لال رنگ کی انٹیں اصل میں یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ لال رنگ کی انٹیں اس میں سے نظر آ رہی تھی the inhabitants of the wall were a mixed lot اس دیوار کے بشندے مختلف اقسام کا امیزہ تھے and they were divided into day and night workers the hunters and the hunted اور وہ دن اور رات کے کارکنوں شکاریوں اور شکار ہونے والوں میں تقسیم تھے at night the toads and jackos toads کہتے ہیں مینڈک کو اور jackos گھریلو چھپ لیا at night the toads and the jackos were the hunters رات کے وقت مینڈک اور گھریلو چھپ لیاں شکار ہوتے تھے their prey was the population of stupid absent-minded crane flies moths of all shapes and sizes ان کی شکار بے فکوف غائب تماغ کرین مکھیوں تمام شکلوں اور جسامت کے پتنگوں and rotten beetles hurrying with their nights work اور رات کے کام میں جلدی جلدی باغ دور کرنے کرتے rotten موتے تازے بھاوروں کی عبادی ہوتی تھی by day it was difficult to tell the difference between the prey and the predators دن کی وقت شکار اور شکاری میں فرق بتانا مشکل ہوتا تھا everything seemed to feed off everything else ہر چیز دوسری چیز کو کھاتی ہوئی محسوس ہوتی تھی the hunting wasps searched out caterpillars and spiders شکاری بھیڑے لارو اور مکڑیوں کو خوج نکالتی the spiders hunted for flies مکڑیاں مکھیوں کا شکار کرتی the dragon flies fed off the spiders and the flies اور جو dragon flies تھی مکھیاں وہ مکڑیوں اور مکھیوں سے پیٹ بھرتی and the swift multi-colored wall lizards fed off everything اور تیز رفتار رنگین دیواری چپ لیاں ہر چیز کو کھا جاتی by my favorites were the shyest members of the wall community who did not seek any attention لیکن میرے من پسند دیوار کے عبادی کے شرمیلے ترین ارکام تھے جو کسی طرح کی توجہ کے طالب نہ تھے they were also the most dangerous وہ سب سے زیادہ خطرناک بھی تھے you hardly ever saw one unless you looked for it جب تک آپ خصوصی طور پر تلاش نہ کرتے ان میں سے کسی کو بہ مشکل ہی دیکھ پاتے and yet there must have been several hundred living in the cracks of the wall اور اس کے بعد جود دیوار کی دراروں میں یہ سینکڑوں کی تعداد میں موجود رہے ہوں گے if you gently lifted a piece of the loose plaster away from the brick اگر آپ اینٹ سے نرمی سے پلستر کا ٹکڑا اٹھائیں there crouching beneath it تو وہاں اس کے نیچے دپکا ہوا would be a little black scorpion an inch long ایک انچ بھر کا سیاہ بچھو ہوتا scorpion بچھو looking as though he were made out of polished chocolate دیکھنے میں ایسا جیسے اسے polish کیے ہوئے chocolate سے بنایا گیا ہو they were weird looking things اس پیراگراف میں scorpion کا ہلیا بیان کیا گیا ہے کہ وہ کس طرح عجیب و غریب مخلوق نظر آتے تھے they were weird looking things with their flattened oval bodies اپنے چپٹے اور بیزوی جسموں موتیوں کی لڑی جیسی دھوم جو گلاب کے کانٹے جیسے خبردار کرنے کے لیے کے طور پر اپنی دھوم اٹھاتا اگر آپ آپ کی سانس زیادہ زور سے اس سے ٹکراتی then one day i found a fat female scorpion in the wall پھر ایک روز مجھے دیوار میں ایک موٹی سی مادہ بچھو ملی wearing what at first glance appeared to be a pale fawn fur coat کوئی ایسی چیز پہنے ہوئے جو پہلی نظر میں ایک ہلکے بدامی رنگ کا بالوں والا کوٹ معلوم ہوتی تھی closer inspection proved that this strange garment قریبی جائزے پر ثابت ہوا کہ یہ عجیب لباس was made up of a mass of tiny babies clinging to the mother's back ماں کی کمر سے لٹکے یا چمٹے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچوں کے حجوم پر مشتمل ہے i was enraptured by this family اس family کو خاندان یا کنبے کو دیکھ کر میں بہت خوش ہوا and i made up my mind to smuggle them into the house اور میں نے فیصلہ کیا کہ انہیں smuggle یعنی چھپا کر اپنے گھر میں and up to my bedroom اپنے اوپر کی منزل پر اپنی خوابگاہ اپنے bedroom میں لے جاؤں گا so that i might keep them تاکہ میں انہیں پال سکوں and watch them grow up اور انہیں بڑا ہوتا دیکھ سکوں with infinite care i moved the mother نہایت احتیاط کے ساتھ میں نے ماں and family into a match box اور اس کی فیملی کو ایک مارچس کی ڈبی میں ڈالا and then hurried to the villa اور پھر جلدی جلدی villa کی طرف پہنچ گیا it was rather unfortunate that just i entered the door کسی قدر بدکسمتی کی بات تھی کہ جس وقت میں دروازے میں داخل ہوا lunch should be served اسی وقت بہر کا کھانا لگایا جانا تھا however i placed the match box carefully on the mantel piece in the drying room تاہم میں نے مارچس کی ڈبی کو احتیاط سے ڈرائنگ روم کی انگیٹھی پر رکھ دیا and made my way to the dining room اور کھانے کے کمرے میں پہنچ گیا and joined the family for the meal اور کھانے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ شامل ہو گیا ڈالٹلنگ over my food اپنے کھانے پر دیر لگاتے ہوئے feeding roger surreptitiously under the table میں اس کے نیچے چوری چھپے roger کو کھلاتے ہوئے roger ان کا ڈاگ ہوگا and listening to the family arguing اور گھر والوں کو آپس میں بحث کرتے ہوئے سنتے ہوئے i completely forgot about my exciting new captures میں اپنے ہجان خیز نے کہدیوں کو بالکل فراموش کر بیٹھا at last larry having finished fetched the secrets from the drying room بلاخر فارہ ہونے کے بعد larry drying room سے cigarette اٹھا لیا and lying back in his chair اور اپنی کرسی پر دراز ہوتے ہوئے he put one in his mouth اس نے ایک اپنے موں میں دبایا and picked up the matchbox he had brought اور مارچس کی وہ ڈبی اٹھائی جو وہ اپنے ساتھ ہی لایا تھا oblivious that the end of my happy days was about to come اس بات سے بے خبر کہ میرے پر مسررت دن کا اختتام ہونے والا ہے i watched my eldest brother interestedly as still talking loudly he opened the matchbox میں دلچسپی سے اپنے بڑے بھائی کو دیکھنے لگا جبکہ اس نے اب بھی زور زور سے باتیں کرتے ہوئے مارچس کی ڈبیا کھولی آگے کیا ہوا یہ ہم next paragraph میں پڑھیں گے ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے تو next video میں next جو paragraph ہیں ان کی ہم reading کریں گے thank you اللہ حافظ